اسلام علیکم آج کے بلوگ کے ساتھ میں ہوں سید اطنان نور ناظرین جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک سانے پیش آ چکا ہے ایرانی صدر سید آیت اللہ ابراہیم رئیسی کے ساتھ اور اس کے بعد بہت سے سوالات نے جنم لیا ہے کہ کیا یہ حادثہ تھا یا سازش تھی اس پر جتنے سوالات اٹھ رہے ہیں ہر ملک کے اپنے اپنے نظریات ہیں اپنے اپنے جو صافی ہیں وہ اپنے اپنے نظریات پیش کر رہے ہیں اور اسی طرح سیول ایوییشن والے بھی اپنے جو اس حادثے کے والے سے صورتحال ہے اس پر بہت سی باتیں کر رہے ہیں تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا ایرانی صدر جس تیارے میں یا جس ہیلیکاپٹر میں سوالات تھے وہ کتنا محفوظ ہے اور یہ ٹوٹل دیکھنا ہے کتنے ہیلیکاپٹر وہاں سے آزربائی جان کے بورڈر سے افلائی کرتے ہیں اور اس میں صورتحال یہ ہے کہ ایک بات تو بڑی واضح ہے کہ یہ ٹوٹل تین ہیلیکاپٹر تھے آپ بھی جان چکے ہیں میڈیا پر بھی یہ خبریں چل رہی ہیں کہ ٹوٹل تین ہیلیکاپٹر جو تھے وہ تھے اور اس میں سے ایک میں ایرانی صدر وزیر خارجہ گورنر آزربائی جان اور مزید ان کے ساتھ جو عملہ تھا وہ موجود تھے جبکہ دو جو ہیلیکاپٹر ان کے ساتھ چل رہے تھے وہ منزل پر بہ آسانی پہنچ جاتے ہیں اور اب اس ہیلیکاپٹر کے بارے میں جس میں ایرانی صدر سوال تھے اور موسم بڑا خراب تھا جس کی وجہ سے ان کے ہیلیکاپٹر کو حاصل پیش آیا تہم کچھ ہی گھنٹوں بعد یہ خبر بدلنا شروع ہوئی کہ اصل میں ساتھ سے کی وجوہات بھی کچھ ہو سکتی ہیں آخر کیا وجہ تھی کہ ایک ہیلیکاپٹر جو کہ اتنا محفوظ بنایا گیا تھا اس میں ایسا حاصل کیسے پیش آ سکتا ہے اس میں تو دو انجن تھے اور دونوں انجن اگر بند بھی ہوں تو وہ ہنگامی لینڈنگ کرنے کی صلاحیت ہیلیکاپٹر رکھتا تھا یہ بات یہ قابل ذکر ہے کہ ایک ہیلیکاپٹر میں دو انجن ہیں وہ اگر کہتے ہیں کہ دونوں انجن بھی بند ہو جاتے ہیں تو ہیلیکاپٹر لینڈ کر سکتا تھا لیکن کیا وجہ ہوئی کہ وہ لینڈنگ ہوئی یا نہ ہوئی اب اس پر سوال اٹھ رہے ہیں اب اس سے پہلے یہ جانا ہے کہ یہ جو ہیلیکاپٹر تھا اس میں ایک سوال یہ بھی اٹھا ہے کہ یہ بڑا پرانا ہیلیکاپٹر تھا نائنٹین سیمٹی سے یہ امریکہ سے لیے گئے تھے اس کے بعد اسے جو بھی اس کی رپیئرنگ یا جو کچھ ہوتا تھا وہ ایرانی خود کیا کرتے تھے اس میں کیونکہ ایرانی حکومت پر پبندی ہیں اور وہ امریکہ سے اس کے کوئی سپیئر پارٹ نہیں لے سک رہے تھے اس کے باوجود انہوں نے اسے قابل استعمال بنا رکھا تھا یہ ہیلیکاپٹر جب اڑتا ہے تو آزربائی جان مورڈر سے ایرانی صدر کو لے کر اور ان کے ساتھ وزیر خارج اور گورنر کو لے کر اڑتا ہے تو اس کے ساتھ ہی یہ جہاں منزل ہے وہ سو کلومیٹر کا فاصلہ ہے درمیان ایک پہاڑی علاقہ آتا ہے جہاں یہ کریش کر جاتا ہے اس پر سوال اٹھنے شروع ہو گئے ہیں کہ کیا یہ کوئی بڑی سازش کا نتیجہ تو نہیں ہے کیونکہ یہ پہلی دفعہ ایسا نہیں ہوا اگر میں ریکارڈ آپ کو بتاؤں تو انیس سو چالیس سے لے کر بیس سو چوبیس تک بیس سو چوبیس تک اب تک کی صورتحال پر بات ہم کریں تو بہت سے ممالک ایسی ہیں جن کے صدور جو ہے وہ ہیلیکوپٹر کریش میں آج سے ایک آج شکار ہو چکے ہیں جس میں پاکستانی جو سابق صدر زیاءالحق کہاں ان کے ساتھ بھی یہ اسی قسم کا سانے پیش آیا تو اب یہ کوئی پہلی دفعہ تو ایسے ہوا نہیں ہے لیکن کیونکہ یہ ایسے ملک کے ساتھ ہوا ہے جس کا برائے راست اس وقت جو پھڑا چل رہا تھا وہ اسرائیل کے ساتھ چل رہا تھا اسرائیل کے ساتھ پھڑے کر نتیجہ بھی لوگ یہ کہنا شروع ہوں گے کہ سب سے پہلے اس خبر کو کس نے بریک کیا اور کس ملک کی جانب سے یہ سگنل ایک قسم کا آیا ٹیوٹر پر کہ ہوا کیا ہے اور ہونے کیا جا رہا ہے اس حوالے سے بہت سے سوالات نے جنم دیا ہے کہ یہ ان سب سوالات کے حوالے سے اس پر ایرانی انٹیلیجنس بھی ایکٹیو ہوئی ہے اور اطلاعات یہ ہیں کہ انہوں نے اپنے ملک میں کچھ لوگوں کو گرفتار بھی کیا ہے غیر ملکیوں کو کہ اس میں کسی سفارت خانے پر بھی انہوں نے جا کر وہاں سے بھی کچھ افراد کو پکڑا ہے ائرپورٹ سے بھی کچھ افراد کو پکڑنے کی اطلاعات ہیں تو ہم اس پر مزید بات کریں گے آپ کے ساتھ اپنے اگلے ویلاغ میں اس کے ساتھ اپنے مزبان سید ادنان نور کو اجازت دیجئے اللہ نے کے بعد